اتاعت کلی کے زمن میں اللہ کو اپنے گناہگار بندے کی توبہ سے اتنی ہی خوشی ہوتی ہے جتنی کے اس شخص کو ہوتی ہوئی جو ایک سہرہ میں سفر کر رہا تھا ایک ہی اونٹ تھا اسی پر اس کا پانی تھا اسی پر اس کا راشن تھا تھوڑی دیر کے لیے سستانے کو لیٹا آنکھ کھلی تو اونٹ آئی دوڑ رہا ہے مشرق میں مغرب میں شمال میں جنوب میں تھک ہار کر بیٹھ گیا ہے اب وہ موت کا انتظار کرنا نہ پانی ہے نہ کچھ غزہ ہے نہ کچھ سواری ہے کہ اس سہرہ لقدر سہرہ سے نکل سکی کہ اچانک دیکھتا ہے کہ وہ تو کھڑا ہے موجود ہے تو اسے اتنی خوشی ہوتی ہے کہ وہ کہتا ہے اللہ تو میرا بندہ میں تیرا رب کہنا یہ چاہتا تھا ہے اللہ تو میرا رب میں تیرا بندہ لیکن اتنا مغلوب ہو گیا ہے اس وقت جذبات میں خوشی کے کہہ یہ بیٹھا گیا اللہ تو میرا بندہ میں تیرا اتنی خوشی ہوتی ہے کہ اللہ کو اپنے کسی گناہگار بندے کی توپہ سے وہ تو اسے تجھ کو امید خدا سے ناومی دی مجھے بتاتا ہے یہ اور کافری کیا ہے وہ کہتے کسے اور اس تقرب بن نوافل کا درجہ یہاں تک اونچا ہو سکتا ہے میرا بندہ نوافل کے ذریعے سے میرا تقرب حاصل کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے کرتا جاتا ہے یہاں تک کہ میں اس کی آنکھیں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے اس کے کان بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے اس کے ہاتھ بن جاتا ہوں جن سے وہ پکرتا ہے اس کے پاؤں بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے حدیث قدسی اور سارے وہابی بھی مانتے ہیں اس کو یہ نہ سمجھئے کہ یہ کسی صوفی کی بڑھ ہے حدیث ان صحیح اندہ کل المحدثین اللہ ہاتھ بن جاتا ہے آپ کا اللہ پاؤں بنتا ہے آپ کا اللہ آنکھ بنتا ہے آپ کی اللہ کان بنتا ہے یہ بہت اونچی بات ہے بہت اونچی بات ہے بہت اونچی بات ہے لیکن یہ تقرب بن نوافل کا درجہ کہاں آئے گا جہاں آپ ایک اسلامی نظام کے تحت سانس لے رہے ہیں جہاں وہ اسلامی نظام نہیں ہے پہلا فرض تن من دن اس نظام کو بدلنے کے لئے لگا دینا بہت اونچی بات ہے موسیقی موسیقی موسیقی